اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں سات دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا وہ جمعہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے قومِ یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا وہ تم ڈھونڈو اور چنلو تو انہوں نے خطہ کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں کام نہیں کرتے خیر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اسے تم ڈھونڈو ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو اللہ نے اپنے معبوب کی محبت میں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفعل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے آلہ ہو جاتی ہے لیلت القدر سب سے آلہ ہو جاتی ہے تو وہ اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی اللہ ہمیں نصیف فرمائے تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے وہ چھپی ہوئی ہے اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراں قبول ہوتی ہے وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے علماء نے اس میں تحقیق کیا ہر ایک نے اپنے اپنے قیال کے مطابق بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لئے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے اور بعضوں کے نزدیک اثر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا اور ارشاہ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میرے نبی نے فرمایے جو تین جمعہ مسلسل شوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے میری امت سے خارج ہو جاتا ہے تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے مردوں پہ فرض ہے تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز پانچوں میں سے تیہ کر لو اور ایک جمعہ تیہ کر دو دو نمازیں شروع کر دو جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ پانچ وقت کا نمازی بن گیا تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتما زیادہ عجر ملتا ہے رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی سترہ رمضان جمعہ کا دن اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعہ کا دن تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں رمضان شریف میں خاص طور پر اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھنا ہے دروش شریف جمعہ کے دن کا مبارک عمل ہے قصرت سے دروش شریف پڑھنا اور تین سو دفعہ جو دروش شریف پڑھ لیتا ہے وہ قصرت میں شمار ہو جاتا ہے اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے تو میرے بہن بھائیوں میرے عزیزوں اللہ تعالی نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے ہر نماز کی لیکن خاص طور پر جمعہ کی بڑی فضیلت ہے اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے طاول رحمت ہے تو روزے کا بھی احتمام ہو اور ساری نمازوں کا احتمام فرمائیں کوئی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑے نہیں اسے ضرور پڑھ لیں کہ نماز کی اللہ تعالی نے جتنی تاقید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاقید نہیں کی اور اللہ تعالی نے دس دفع اقیم السلام اقیم السلام اقیم السلام و آتو الزکا تو دس بارہ دفعہ اللہ نے قرآن میں برائے حراس حکم کیا اقیم السلام و آتو الزکا اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے رمضان کیا ہے تو تم انہ کریں گے کہ سارا سالی رمضان ہو اتنی اللہ کی رحمت ہوتی اللہ نے فضل فرمایا صرف ایک مہینے کے لئے ہمیں اللہ تعالی نے اس کا پابند کیا تو میرے بھائی بہنوں اس مہینے کوئی قیمتی بناو غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائیں اس رمضان مولانا تاری جمیل فاؤنڈیشن لا رہی ہے تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام تقریباً تین ہزار مستحقین کے گھر راشن پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں صرف بیالیس سو روپے میں آپ بھی کسی کی مسکراہت کا سبب بن سکتے ہیں تو جلدی کیجئے مولانا تاری جمیل فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر 12710104410786 میزان بینک طولمبہ برانج